ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم بیک می چینل میں ہوں رابیہ فاروقی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ رگڑے کی ریسیپی شیئر کروں گی جی ہاں فرینڈز یہ ڈرائے رگڑا ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی چٹ پٹا اس طریقے سے آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں ناشتے میں ہم اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی زبردست ریسیپی ہے تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو میں پلیز لاسٹ تک ضرور بنے رہے کہیں سے بھی اس کی اپنا کریں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے ویڈیو کو فل بات ضرور کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے ایک کپ مٹر لے لیا ہے اس کو ہم نے رات بھر بھگو کے ورنائٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب یہ بہت اچھے سے پول چکے ہیں دو لال سوکھی مرچے لیں گے ایک میڈیم سائز کی باریک چاپ کی پیاز ایک میڈیم سائز کا باریک چاپ کی اور ٹماٹر چھے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ایک ٹی سپون چلی فلیکس ایک ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ پاورڈر آدھا ٹی سپون کالی مرچ آدھا ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایک ٹی سپون ہم لیں گے گرم مسالہ پاورڈر اور ایک پینچ لیں گے ہنگ اب یہاں پر ہم سابوت مسالے لیں گے ایک ٹی سپون دو ٹی سپون سابوت دنیا ایک ٹی سپون زیرہ دو لانگ ایک بڑی کالی لائچی چار سے پانچ کالی مرچ اور ایک موٹے موٹے ٹکڑوں میں کٹا ہوا پیاز اس کا ہم پیسٹ ریڈی کریں گے تو یہاں پر ہم نے پریشر کوکر کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون تیل ڈالیں گے اور تیل کو ہم اچھے سے گرم کریں گے تو یہاں پر اب ہم اس کو پیسٹ اس کا بنا کر ریڈی کر لیں گے جو ہم نے ثابوت مسائلے لیے ہیں تو تیل بہت ہی اچھے سے گرم ہو چکا ہے اس میں ہم باریک چوب کیا ہوا پیاز اور پیاز کو ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے اس میں ہم ڈال دیں گے ہنگ ہنگ بہت ہی ضروری ہوتی ہے یہ ڈائیجیشن کے لیے بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے خاص طور سے جب ہم مٹر بنائے تو ضرور ہنگ کو ایٹ کرنا چاہیے تو اب ہم مٹر کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہلکا سا ہم میکس کریں گے اور اس طریقے سے بھونیں گے ہلکا سا اب ہم کٹے ہوئے ٹماٹر اور ہری مرچ آئٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے میکس کر لیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ دیر تک نہیں رکھنا ہے آج پر تو فرینڈز اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سبھی پیسے ہوئے سپائسز جو ہم نے پاورڈر فارم کے مسائلے لیے تھے اس کو ایٹ کر دیں گے اور اس کو بھی اچھے سے چلا کر ہم میکس کر لیں گے اور ساتھ میں ہم ایٹ کر دیں گے نمک نمک ہم اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھیں گے اور جو ہم نے مسائلوں کا پیسٹ ریڈی کیا تھا اس کو بھی ایٹ کر دیں گے اور اچھے سے ہم بھونیں گے اس کو اس طریقے سے ہمیں بھوننا ہے تاکہ مسائلوں کا جو بھی کچھاپن ہے وہ نکل جائے اور جب اس میں ہم نمک ایٹ کریں تو بہت ہی ایتیاز سے نمک کو ایٹ کریں آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ رکھیں نمک کو اور اسے میکس کرتے ہوئے ہم چلائیں گے اور اس کے بعد ہم بہت ہی اچھے سے اس کا مسائلہ بھونیں گے اب ہم اس میں ایک ٹیسپون دے گی لال مرچ ایٹ کر دیں گے آپ کے پاس کشمیری لال مرچ ہو وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور مسائلے کو بہت اچھے سے بھون لیں گے اور فلیم کو ہم میڈیم ٹو لو پر ہی رکھیں گے ورنہ مسائلے جل جائیں گے تو اس میں اب ہم پانی ایٹ کر دیں گے بس ہمیں اتنا پانی ایٹ کرنا ہے کہ ہمارے مٹر جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سے کوک ہو جائیں کچھے نہ رہیں آپ چاہیں تو اس میں ایک پینچ سوڈا بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہاں بگر سوڈا کے بنا رہے ہیں اب ہم اس کو بند کر دیں گے تین ویسل ہم اسے فل فلیم پر دلائیں گے اس کے بعد ہم لو فلیم پر پاس اچھی منٹ رکھیں گے پھر ہم اس کو چیک کریں گے تو اب ہم اس کو چیک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہمارا رگڑا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے سرو کر لیں گے تو فرینڈز ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں ہمیں یاد رکھے گا اور اگر ہمیں آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیز فیس بک پیچ کو ہمارے فالو ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں اللہ حافظ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ